اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین ایران کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے ایران کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے یہ ایران جانتا ہے یا ایران کے لوگ جانتے ہیں کتنا بڑا پریشر ڈے بے ڈے ماؤنٹ کرتا جا رہا ہے ایران کے اوپر لیکن ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے معاملات کو اس لیول تک نہ لے کر جائے جس کے اوپر دنیا کو موقع ملے اور وہ اس کے اوپر چڑھ دھوڑے اب اس میں کون سے ممالک ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہیں اور اگر وہ موقع کی تلاش میں ایک طرف وہ موقع کی تلاش میں ہیں اور دوسری طرف وہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر ایران ان کو ایسا کی موقع نہیں دیتا تو وہ دوسرے پلان کے تھو ایران کے اوپر چڑھ دھوڑے آج ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ ایران کے اوپر کس طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے جو بائیڈن جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ہوگا ایران کے لیے کس طرح سے جو بائیڈن کا پلان کیا ہے وہ کس طریقے سے ایران کو ایک ٹریپ میں لے کر جا رہا ہے اور اس کے بعد ایران کے اوپر پھر پریشر ڈالا جایا گیا یا ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی دوسری جانب اگر دیکھا جائے سعودی عرب اس تمام طرح معاملے میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں لانا چاہتا ہے سب سے بڑی ڈولپمنٹ جو ابھی آج جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو پیس پروسس جو دوزار پندرہ کی ایک ڈیل کے ریوائیول کی بات کی جا رہی ہے اور جو نیگوشیشنز ہونے جا رہی ہیں تو خطے کا ایک اہم ملک ہونے کے ناتے ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے ہمیں بھی وہاں پر رکھا جائے اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جب پاکستان نیگوشیٹ کروانے میں ہیلپ کر رہا تھا افغان طالبان کی اور امریکہ کی تو اس وقت بھارت بیچ میں آ کر کہتا تھا جی ہمارا سٹیک ہے ہمیں بھی یہاں پر شامل کریں تو تب بالکل آرام سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا تھا بھارت کو اور جو بھی پیشرفت ہوئی جو بھی بات چیت ہوئی اس میں بھارت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا لیکن آج بھی بھارت کہتا ہے کہ ہمیں شامل کیا جائے اور بھارت میں بھارت کے لوگ اور وہاں کے تنجیہ کار اور جو حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور شرم دلاتے ہیں بھارت کو کہ اتنے عربوں کی انویسٹمنٹ کی اور جب وقت آیا فیصلے کا اس وقت ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا اسی طرح کروشل ٹائم ہے جیسے ہی پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن اپنا آفیس سنبھالیں گے تو وہ 2015 کی جو باراک اوباما کے دور میں ایک ڈیل کی گئی تھی اور اس وقت یہ نائب صدر تھے وہاں کے تو اس کی ڈیل کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ اپنی ویٹیج بنائے اپنے جو اس کے تحفظات ہیں وہ دیکھے کہ کس طرح سے ایران اپنے نیوکلئر پروگرام کو لے کر آگے چل رہا ہے کس حد تک وہ آگے جا چکا ہے تاکہ اس حساب سے وہ تیاری کر سکیں اگر ایران کو روکا جا سکتا ہوا تو پریشر ڈالے اگر نہیں روکا جا سکتا ہوا تو اپنا ایٹیمک پروگرام ہے اس کے اوپر کام شروع کر دے بلکہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے چائنا کی مدد سے اس کے اوپر انہوں نے کافی بڑی پیش رفت کی ہے اور جس طرح کے ایران کی طرح ان کے اوپر سینکشنز نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کا جو پروگرام ہے وہ زیادہ تیزی سے آگے پڑے گا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کے لیے وہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے جس طرح کے ایران کے لیے مسئلے مسائل ہیں اب اس کے اوپر بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ایران کی جو پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے کہ وہ مزید جو انسپیکشنز کی جاتی ہیں انٹرنیشنل ایٹیمیک انرجی ایجنسی کی جانب سے تو وہ انسپیکشنز اب وہ نہیں کروائیں گے اس کا جواز ان کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ جو دوہزار پندرہ میں ڈیل کی گئی تھی اس کے اندر یو این کے سیکیورٹی کانسل کے پرمنٹ جو میمبر ہیں وہ شامل تھے یورپی یونین شامل تھی اور ساتھ میں ایران تھا تو ان میمبرز کی جانب سے مخالفت کی گئی امریکہ نے اس سے وڈجوا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی جواز بنتا ہے کہ ہم بھی اگر آپ لوگوں نے خلاف عرضی کی ہے تو ہم بھی اپنی مرضی سے جو ہمیں اچھا لگتا ہے جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم اس طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں تو اس کے اوپر جو جرمنی تھا فرانس تھا ان کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ ان جو وہاں پر معاہدے کیے گئے ان کی پاسداری کی جائے ساتھ میں امریکہ کے اوپر بھی جو انہوں نے وڈڈال کیا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اب ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو سینکشنز لگیں ٹریول کے اوپر ان کے جو بیرون ملک اساسے تھے ایران کے ان کے اوپر دوزار اٹھارہ میں جب وڈڈال کیا دونالڈ ٹرمپ نے یونی لیٹرلی فیصلہ کیا تو اس وقت بہت ساری پابندیاں آئیت کی گئے تو سب سے پہلے ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس ڈیل کی جانب جاؤ جو دوزار پندرہ میں کی گئی تھی اور ساتھ میں جو بائیڈن کی جانب سے ایک جریدے کو حال ہی میں انٹرویو دیا گیا ہے ان کی جانب سے کہنا تھا کہ ہم نئی شرائط کے اوپر زیادہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے اور پرانی جو ڈیل ہے اس کی طرف جائیں گے تو اس کے اوپر ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے آپ اس ڈیل کی جانب جائیں ان سینکشنز کی جانب جائیں اس ریلیف کی جانب جائیں جو دوزار پندرہ میں تیپ آیا تھا اس کے بعد ہم کسی اور کنڈیشن کے اوپر بات کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے ڈیمانڈ نہ کریں بلکہ آپ کو ہماری ڈیمانڈ کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی آپ نے جو ٹریٹی سائن کی آپ اس سے نکلیں تو ہمارے پاس پھر رائٹ تھا کہ ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اب یہاں پر سعودی عرب کی جانب سے حال ہی میں ایک بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کو نہ رکا گیا تو ہمارے پاس پھر اختیار ہوگا ہمارے پاس جواز ہوگا کہ ہم اپنا ایٹیمک پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور ہم بھی ایٹم بم بنانے کی جانب جائیں تو یہاں پر ایران دو چیزیں کر رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے جب سے یہ خلاف ارضی کی جا رہی ہے تقریباً ڈیٹھ سال کے دوران انہوں نے بہت تیزی سے اپنا جو نیوکلئر پروگرام ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس کے اوپر ابھی جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے جو تیہ کردہ اصول تھے جو تیہ کردہ ایک واحدہ تھا جو ایک لیمٹ سیٹ کی گئی تھی ایران کے لیے اس سے بڑھ کر ایران افزودگی کر رہا ہے اس سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یورینیم کی افزودگی کے لیے کس لیول تک جو نیچرل یورینیم ہے اس کی پیورٹی لیول کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے یورینیم ٹو تھرٹی فائیڈ کو کس طرح افزود کر کے اس کے لیول کو بڑھایا جاتا ہے اور جو انٹرنیشنل لیول پر جو آلاؤڈ ہے ایران کے لیے وہ یہ ہے کہ لو لیول جو یورینیم کی انڈرچمنٹ کی جاتی ہے اس تک وہ آلاؤڈ ہے اب لو لیول کی جو یورینیم کی انڈرچمنٹ ہے وہ صرف ٹوانٹی پرسنٹ تک ہے یورینیم ٹو تھرٹی فائیڈ کی ٹوانٹی پرسنٹ تک ابوب جو مقدار ہوتی ہے اس کی جو پیورٹی ہوتی ہے وہ لیول چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے یورینیم کو کسی نیوکلیر جیاکٹر میں استعمال کرنا ہے نیوکلیر بوم میں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اب الزام ایران کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو allowed تھا اس سے زیادہ یورینیم افزود کر لی ہے لیکن international limits کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے اوپر جو ایک limit سیٹ کی گئی تھی اس کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی بھارت کے ساتھ مل کر کس طریقے سے پاکستان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور پورے عرب ورلڈ کو کس طریقے سے ایک پیج پر لا کر ایران کے خلاف ایک انیکسیز بنایا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کس طریقے سے ایک بہانہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر وہ اٹیک کر سکے تو اگر یہ اس ٹینڈر سے اوپر جا کر یہ افزودگی کر رہے ہوتے تو اب تک یہ ممالک ایران کے اوپر حملہ کر چکے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو limit سیٹ کی گئی تھی اس سے نیچے رہ کے اب اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ ایران نے اتنی یورینیم افزود کر لی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کی پیورٹی کو بڑھائیں گے اور اس کے بعد وہ استابل ہو جائیں گے کہ وہ دو کے قریب ایٹم بم جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب اس کے اوپر ایران دو طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ایک طرف تو وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ڈیل کی جانب جایا جائے جو 2015 میں کی گئی تھی اور دوسرا وہ یہ کر رہا ہے کہ عالمی سطح پر اپنا جو image ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی حمایت اس کو increase کرنے کے لیے وہ اقدامات کر رہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے جب قاسم سلمانی کا جو ہے قتل کیا گیا اور اس کے بعد بعد میں ابھی حال ہی میں محسن فقری زادے کا قتل کیا گیا تو اس کے اوپر وہ انٹرنیشنل فورم جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور یو این کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں جو خواہش رکھتا ہے جو ایک پلان ہے امریکہ کا وہ یہ ہے جو بائیڈن جس پلان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ ایران کس وقت کیا اقدامات کر رہا ہے وہ کون سی جگہ پر کھڑا ہے اس نے افزودگی یورینیم کی کس لیول تک کر لی ہے اس کے بعد جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائے لیکن دوسری جانب 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 وہ تھوڑا سا مختلف سوچتے تھے انہوں نے اسی چیز کے اوپر ازمشنز کے اوپر انہوں نے سینکشن پہ سینکشن لگانا شروع کر دی اب یہاں پر جو بائیڈن جو ہیں ان کے اوپر ایک تو الزام آئیت کیا جاتا ہے جو کہ جونرڈ ٹرم پہ آئیت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ہرایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیپ سٹیٹ جو وہاں کی ہے اس کی سپورٹ کے ساتھ جو بائیڈن کو لائیا گیا ہے اگر اس بات کو سچ مان دیا جائے تو امریکہ کی پالیسی اس میں ہمیں یہ نظر آتی ہے جو ان کی سٹیٹ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوہزا تین والی غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے جو غلطی انہوں نے عراق میں دہرائی تھی جب ان کی جانب سے سردام حسین کے اوپر الزام آئیت کیا گیا کہ وہ ویپن اپ میس دسٹرکشن ہے اس کو بنا رہے ہیں اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس چیز کے اوپر الزام آئیت کر ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا لیکن دو سال وہاں پر گزارنے کے بعد سردام حسین کو پھانسی بھی دی جاتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک بھی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس کو ہم بنیاد بنا کر کہہ سکتے کہ یہاں پر بڑے لیول پر ویپن اپ میس دسٹرکشن کی تیاری کی جا رہی تھی تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ ایک غلطی ہے جس کو دوبارہ امریکہ دھورانا نہیں چاہتا امریکہ جو ان کی سٹیٹ ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اس وقت جو جو بائیڈن لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ ایران کس جگہ پر کھڑا ہے ایران کس حد تک آگے جا چکا ہے اس کے بعد پھر اس کے خلاف بابندی لگائی جائے اس کے خلاف جو بھی بڑے لیول کا اقدام کرنا ہے وہ کیا جائے لیکن اس میں جو سخت ترین جو بیان دیا گیا ہے ہمیشہ سے ایران اسی طرح کے جواب دیتا ہے لیکن جو اردو میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو سعودی عرب نے جو اپنے آپ کو انکلوڈ کرنے کی بات کی ہے تو اس کے اوپر جواب ذریف نے کہا ہے کہ اپنی اوقات سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کا جو لیول ہے اس سے بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس تمام تر پراسیس میں انکلوڈ کیا جائے تو انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی ہے سعودی عرب کو اور کہا ہے کہ ہمارے معاملات ہم دیکھیں گے آپ کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا اور آپ کو بیچ میں ٹانگ اڑھانے کی بھی ضرورت نہیں جیسے جیسے کوئی نئی اپنیٹ آئے گی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ